اور اس جنگ کے بیچ اسریلی سینہ نے ایک اور بہت بڑا دعویٰ کیا ہے دراصل دعویٰ یہ ہے کہ اسریلی سینہ کے مطابق ہزباللہ کے اس وقت لبنان میں رہائشی علاقوں میں ہزباللہ لڑا کے شرن لیے ہوئے ہیں کھروں میں راکٹ اور مسائل رکھے ہوئے ہیں اور اتنا ہی نہیں پچھلے ایک ہفتے میں ہزباللہ کی طرف سے اسریل پر سات سو سے زیادہ یعنی کی مسائلے جو ہیں وہ تابڑ توڑ طریقے سے داگی گئی ہیں سات سو سے زیادہ مسائلوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے جنگ کریاب تک پہنچا دے جنگ کے بیچ اسریلی سینہ کا یہ ایک اور بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہزباللہ کی طرف سے سات سو مسائل داگے گئے ہیں ایک ہفتے میں زیادہ ایکٹیو ہوا ہے ہزباللہ کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہا تو خاتمہ بہت قریب ہے جس کے بارے میں پہلے ہی چیتابنی اور قسم اسریل کھا چکا ہے کہ ہر قیمت پر وہ ہزباللہ کو تباہ کر کے ہی رہے گا اور ہزباللہ کو اسریل پر حملے کی بڑی خیمت چکانی پڑی ہے اسریل کے حملوں سے پہلے ہزباللہ نے اسریل پر تابر توڑ حملے کیے تھے جس میں اسریلی ائر بیس پر آگ بھی لگ گئی تھی اب اسریل نے بدلہ لے لیا ہے بدلہ بھی بہت خوفناک طریقے سے اگر اسریل حملے نہیں کرتا تو ہزباللہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری میں یہاں تھا یقینا موساد کا انپور تھا کہ ہزباللہ 3DR مسائل سے حملے کرنے والا تھا 3DR مسائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور 300 کلو بس پھوٹک لے جا کر حملہ کرنے میں سکھرم ہے یعنی 21-22 ستمبر کی رات کو حملے کرنے کے بعد 23 ستمبر کی صوبہ بھی ہزباللہ اسریل کے رہائش علاقوں پر حملے کر کے تواہی مچا دیتا اگر وقت پر اسریل نے جوابی کاروائی نہیں کی ہوتی اسریل کے تازہ حملے کے بعد ہزباللہ نے پلٹ وار کیا ہے لبنان کے ساتھ ہزباللہ نے عراق کی طرف سے بھی اسریل پر کئی راکٹ دا گئے ہیں ہزباللہ نے اسریل پر خریب 300 راکٹ دا گئے ہیں جب ہزباللہ نے آٹیک کیا تو اوتری اسریل کے ہائیفا، افولا، نازریت اور ان شہروں میں راکٹ سائرن بجھنے لگے ہزباللہ نے رات بھر راکٹوں کی بہنچار کی جس کے وجہ سے اسریل کو بڑا نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہزباللہ نے کہا کہ اس نے اسریلی سینیٹ چھکانو اور ائرپورٹ کو نشانہ بنیا ہے جبکہ ایزائل ڈیفنس فوز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر راکٹوں کو ائر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا ہے لیکن یہ تو کلیر دیکھ رہا ہے کہ چاہے بنیامی نتنے آہو کی فوج لیبنان کی گلی گلی کو بارود سے اڑانے کا پلان لے کر حملے کر رہی ہو ہزباللہ بھی رکنے والا نہیں ہے ایران کے چوپ لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسریل پر نشانہ سادھا ہے آیت اللہ علی خامنئی نے اسریلی حملوں کو بیشار بھی بتایا ہے کہا کہ اسریل جوانوں سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے لڑ رہا ہے فلسطین میں اصلی لڑاکوں کو نقصان پہنچانے میں اسریل اسمت ہے اس لئے وہ چھوٹے بچوں اسپطال کے مریجوں اور چھوٹے بچوں سے بھرے سکولوں پر اپنا غصہ نکال رہا ہے اسرائیل کے لیبنان پر حملے کے بعد کئی دیشوں نے دونوں پخشوں سے سنیم برتنے کی اپیل کی ہے غرب سال بھر سیدھ میدان میں اسرائیل اب فول فلیزڈ وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے ٹری ایٹ جس کی چرچہ بار بار ہوتی ہے کہ حماس حزباللہ اور یمن کے ہوتی ہوئی دروہی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ہیں اور اسرائیل نے حماس کے بعد حزباللہ پر حملے شروع کر یہ کلیئر بھی کر دیا ہے لیبنان کے دھرتی سے حزباللہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے آپریشن نوردرن ایروز چلا رکھا ہے حزباللہ کے چھکانوں پر ہوئی بھینکر بمباری اسی آپریشن کا حصہ ہے پہلے پیجر بلاسٹ پھر وہ کی ٹاکی سے تھماکے اور اب ڈائریکٹ اٹیک اتنا بڑا حملہ تھا کہ اسرائیل کے دشمنوں کو نہ بھاگنے کا موقع ملا نہ چھپنے کا لیبنان کے دکھشڑی علاقے سے بھاگ رہے ناغریکو اور شردارتیوں کے بیچ ہنسک جھڑپ اور گولی باری شروع ہو گئی ہے اسرائیل دیفنس فورس کے پرورکتا ایڈ میرال ڈینیل حیگاری کے مطابق ان ہم لو میں ہزباللہ کے ایک ہزار تین سو ٹھکانوں کو تارگٹ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان ہم لو میں لاؤنگ رینج کروز میسائل اور گولی باری شروع ہو گیا ہے 中方高度关注 当前离已紧张局势 对有关军事行动 造成大量人员伤亡 深感震惊 中方反对 侵犯 利班人主权和安全的行为 反对和谴责 一切伤及 无辜平民的行动 دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں میں ہزباللہ کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے جن ٹھکانوں پر ہزباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ بارو چھپا رکھے تھے بیکا ویلی اور دکشری لبنان میں ہوا یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ امارے گئے لوگوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ہزباللہ کے خلاف جاری آپریشن نوڈرن ایروز کے بیچ اسرائیل میں بھی تیس ستمب تک ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کیونکہ ہزباللہ کے ٹھیکانوں پر ہوئے تابرت اور حملوں کے بعد سے ہزباللہ کی طرف سے بھی سیکڑ و راکٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل نے یودھ کا دوسرا موچہ کھول دیا ہے گیارہ مہینے سے جاری غازہ سنکٹ کا حلہ بھی راہ دیکھ رہا ہے اور اب ہزباللہ کے خلاف بھی یودھ جس کے نتیجے کا خیاس پوری دنیا کے وار ایکسپرٹ لگا رہے ہیں کی جانیں کیا ہوگا اور ہزباللہ کو دھرانے کے لیے خوف ملانے کے لیے امریکہ نے کس طرح کا بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اب یہ جانکاری بھی آپ کے سامنے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان اور اسرائیل کے بیچ یودھ کے اور بھڑک جانے کا بہت بڑا خطرہ منڈ رہا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ لیبنان میں اسرائیل کا پروڈیکٹ گازہ اب پہلی سٹیج میں پہنچ چکا ہے جو کی بہت خطرناک سنکیت دیتا ہے بہت خطرناک سنکیت دیتا ہے لیبنان میں ایک دن میں پانسو موت ہو چکی ہیں کیا ایسے ہی دھما کے جاری رہیں گے اور اسرائیل کے حملوں کو اب امریکہ سے بھی طاقت ملنے والی ہے امریکہ کے دو ائرکرافٹ کیریئر لیبنان کے قریب منڈرانے کو تیار ہیں پرمانو طاقت سے لیس یہ کیریئر اپنے دم پر ایک ساتھ کئی فرنٹ پر لڑنے کے لیے بھوم اددس آگر بھیجے گئے ہیں اس لیے لیبنان کو ڈر ستا رہا ہے لیبنان میں ایک دن کے اندر پانسو لوگوں کی موت ہوئی ہے کیا اگلے دس دنوں میں لیبنان کو پانچ ہزار موتوں کا ڈر ستا رہا ہے یہ آنکڑا اس لیے کیونکہ اب اسرائیل کے ساتھ امریکہ ایکٹیو ہو گیا ہے امریکہ اپنی سینہ کا ایک بڑا حصہ پچچی میشیا میں تینات کرنے جا رہا ہے امریکہ کے سب سے بڑے بیٹل گروپ میں سے ایک USS Truman Carrier اور اس کے ساتھ کئی بڑے جہاز بھوم اددس آگر کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں موسیقی موسیقی